السلام علیکم یہ سمیت کے ساتھ کیا آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور فائن شین ہوں گے تو جنب سٹائلو کی لیٹسٹ ویڈیو آپ کی سکرین پر آنیا ہے اور لانگ اگو سٹائلو کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی ویکس اکثر میں نے آپ کو سی ویڈیو میں شیئر کیا ہے میں فوٹ ویر کی سائٹ پر اتنا نہیں ویڈیو شوٹ کرتی مجھے بڑا اکوٹ سا لگتا ہے اور نہ مجھے کچھ خاص شوہ ہوتا ہے مطلب اس طرح سے فوٹ سٹور اور یہ سینل سٹورز کی طرف جا کر ویڈیو شوٹ کرنے کا ایک تو کراون بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری یہ بات ہے کہ آن لائن اتنے زیادہ ان کی ڈیزائنز ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں کور اپ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور یوزولی آپ لوگوں کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ تار میجورٹی کلودنگز برینڈز اور ڈیزائننگ فیشن آئی� ہیڈیاز کی سائٹ پر ہوتی ہیں اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھی شیئر کروں اور پھر اس پر آپ کا فیڈبیک بھی اچھا ناملے اچھا جی اینویز اب یہ سب نیو ہیں سٹائل ہو پر جتنا بھی سیل تھا وہ آف ہو چکا ہے ابھی ایسا ایسا کوئی بھی سیل نہیں چل رہا سٹائل ہو پر اچھا بہت ساری کلر رینج آپ کو مل جاتی ہے سٹائل ہو پر بلوک ہیل سے لے کر ہائی ہیل تک شوز کوٹ شوز پمپس اور اب تو بہ بہت زیادہ ونٹر کے اکارڈنگ کافی سٹف آویلیبل ہے سٹائل ہو پر اور اگر آپ تھوڑا سا فریٹ ویئر میں اور برائیڈل کلیکشن کی طرف جاتے ہیں تب بھی آپ کو بہت اچھے ہارٹیکلز مل جاتے ہیں ویڈ دیئر ہینڈ بیکس شولڈر بیکس اور کلچز ٹھیک ہے کلچز کی اور جولری کی رینج ان کی الگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کے ساتھ میں نے آج کا ویڈیو بڑا ہی زبردستہ شیئر کیا ہے ان کی جولری کلیکشن کو بھی تھوڑا سا ایڈ آن کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے پرائیسز رینج ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ان کی پرائیس کا جو ریگلر میں سٹارٹ ہے وہ ایٹین ہنڈر سے ٹھیک ہے اور جو ان کی میکسیمم ہائیسٹ پرائیس بھی جاتی ہے تو ترٹی فائیو ہنڈر تک جاتی ہے جو ان کی برائیڈل کلیکشن میں آتی ہے اور آلوور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بلکل ہی ریچسٹ اور ڈائی مانٹیز والے اس طرح سے لش پرش بلنکی سے فٹوے کی اگر تلاش ہے اقارڈنگ ٹو یور فنکشنز آر ویڈنگ تو پھر اس میں آپ کو ان کی رینج جو ہے وہ 4000 پلیس میں بھی مل جائے گی لیکن اب جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں منٹر کے اقارڈنگ کتنے اچھے ان کے یہ شیوز کے سٹائل ہیں شیوز کے ڈیزائن ہیں اچھا کلر رینج کافی زیادہ ہے اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کی شیو کلیکشن یہ سب کی سب بھی سیزن انڈ سیل میں سارا کچھ آ جائے گا آپ کو سیل میں ایک تو اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے ہر برینڈ گنا ایک برینڈ سیل لگاتا ہے تو ساتھ ہی دوسرے نے تیسرے نے بھی لگائی ہوتی ہے سیل اور اسپیشلی لیڈیز جو فیمیلز ہیں نا ہم ہم اتنے زیادہ کنفیوز ہو جاتے کہ کس برینڈ کو چھوڑیں اور کس برینڈ سے شاپنگ کریں دیفنیٹلی فیشن اور یہ ساری چیزیں ایڈمائر کرتی ہیں ہمیں اور پھر میچنگ اچھا اب میں جیسے ہوں میں زیادہ فوٹ ویئر کی میچنگ اتنی نہیں کرتی یہ لال پیلے نیلے اس قسم کی جو فوٹ ویئر ہوتے ہیں مجھے اتنا زیادہ ایڈمائر نہیں کرتے بڑے فنکی سے لگتے ہیں سم ٹائم دل کرتا ہے موڈ چینج بھی اور تھوڑا چینج دکھ بھی کبھی کبھی اس طرح سے بندہ کر لیتا ہے انسان کو کرنا بھی چاہیے لیکن مجھے یہ نا بڑے ہی عجیب سے لگتے ہیں اس طرح سے فنکی سے کلر تھوڑا سا مطلب جو آج کل ٹھیک ہے فیشن ٹرینڈ جو بھی ہے لیکن ایسا فیشن انسان کو کیری کرنا چاہیے جو اتنا زیادہ اورڈ بھی نہ لگے اور چیپ بھی نہ لگے بٹے نہیں یہ فیشن میں سب کچھ آتا ہے فیشن تو کہتے ہی اس کو جو نہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نا اچھا یہ کلر دیکھیں کتنے زبردستے ہیں پرائسز تو آپ کو بس یہاں پر شو ہوئی رہی ہیں یہ شوز نا مجھے اس کی ساری کلیکشن میں بس یہی اچھا لگا ہے ہمارے سپاس نا وارڈروب میں بہت زیادہ اس قسم کے ونٹر شوز کی کلیکشن تو اویلیبل ہوتی ہے سبھی کے پاس ہوتی ہے اب یہ بلو کلور دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو شوز بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں میچنگ ہینڈ بیگ بھی مل رہا ہے میچنگ ہینڈ بیگ اور شوز کی تھوڑی سی یہاں پر ویرائٹی آپ کو زیادہ ملے گی کمپیرٹیولی بورجان کے اور کمپیرٹیولی مکسینی کے ٹھیک ہے آپ کو ان سیڈنیا مکسینی بورجان پر بھی مل جاتی ہے میچنگ ہینڈ بیگ اور شوز کی کلیکشن پر کافی زیادہ کم ہوتی ہے مائنر سی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو کافی زیادہ یہاں کلیکشن مل جائے گی یہ دیکھئے یلو ون اور سکائے بلو کلر کتنے زیادہ یہاں پر فنکی کلرز بھی آپ کو آویلیبل ہیں اینیویز تو یہ میرے تھوڑا سا ویزرٹ جب کیا ہے کیونکہ شوز سٹور پر جب میرا جانا ہوتا ہے تو اسی وقت جانا ہوتا ہے جب مجھے خود بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور میری شوز کی جو سیلیکشن ہے کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے that's why میں وہاں پر ویڈیو نہیں بنا پاتی تو اب یہ دیکھیں سٹائلو کی جولری اچھا سٹائلو کی جولری کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھ صرف اپنا یہ ریویو شیئر کرنا تھا کہ جولری جو ہے نا سٹائلو کی کافی ٹائم سے جب سے سٹائلو انٹریوز ہوا ہے مجھے تو ہائے یاد نہیں اس کو کتنا ٹائم ہو گیا جب سے میں نے اسے یوز کرنا شروع کیا اس کی جولری ہی سب سے بیسٹ ہوتی تھی آج بھی اس کی جولری بیسٹ انڈ بیسٹ ہے میں فلی ریکمینڈ کروں گی اگر آپ کو آرٹیفیشل میں شوز برینڈ میں سے جولری برینڈ میں سے کسی سے کچھ بھی سیلیکٹ کرنا ہو تو میں آپ کو سٹائلوز ضرور ریکمینڈ کروں گی because ان کی جو جولری ہے نا یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی ون یار تک تو کہیں نہیں جاتی اگر آپ اس کو سیکیور رکھیں گے اس کو آپ پلین سے ٹیشو میں مثلا پولیتھین میجک بیگز میں لوکرز میں زپرز میں رکھیں گے نا تو یہ بالکل خراب نہیں ہوگی بس اس کی مین جو بیسٹ کے نا وہ یہی ہوتی ہے آپ نے اس کو فرگرنس سے پرفیوم سے دور رکھنا ہے اچھا جی یہ جو آپ کو یہاں پر میں ایک بینگل سیٹ بتا رہی ہوں نا یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت آؤٹسٹرننگ سے تھا یہ آئی تینک فٹی فائی ہنڈڈڈ کا تھا اور اس پر یہ بھائی سب مجھے بول رہے تھے کہ میم ہم آپ کو کنسیشن دے دیں گے ٹین پرسنٹ یا آئی ڈانٹ ریمیمبر شاید انہوں نے ٹونٹی پرسنٹ مجھے بولا ہے مجھے بھول گیا ہے اینیویز یہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں جو بینگلز کی کلیکشن ہے نا مطلب کافی زیادہ شورٹ ہوتی ہے سلیکٹڈ ہوتی ہے اب بھی ریسنٹلی ہی اس کا یہ جو آف ختم ہوئے نا تو اس ساری جیولری پر ان کا ٹین پرسنٹ آف تھا ان کی جو سیل چل رہی تھی اس میں جیولری بھی ان کی ایڈ آن تھی اب یہ بینگلز ہیں ٹھیک ہے ان کی لکس تو بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہیں امیٹیٹڈ ہیں کیونکہ امیٹیٹڈ جیولری جتنی بھی ہوتی ہے نا وہ گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی سی پرائس بھی ہوتی ہے بٹ ایسے بھی ہر چیز ایکسپینسف ہو چکی ہوئی ہے تو دیفنیٹلی ان کی پرائسز بھی ریٹس بھی کافی زیادہ ہائی ہوئے ہیں اب یہ جو نورملی آپ کو ایک بینگل مل رہا ہے نا 3500 سے اس کی پرائس کا سٹارٹ ہے اور 6000 تک آپ کو سٹائل ہو کہ بینگل کی ایک پیئر مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو میرا یہاں پر ان کی جولری شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی جولری بہت اچھی ہوتی ہے ان کی رنگز بہت اچھی ہوتی ہیں سم ٹائم تھوڑا سا اگر کمپلین ہو بھی جاتی ہے دیفنیٹلی آرٹیفیشل ہے ایمیٹیٹڈ ہے اس پر پالش ہوتی ہے اس پر لے کرز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہیں کیونکہ میں نے ہر چیز کو اس فیلڈ کی ہر فیشن کی ان چیزوں کو کافی زیادہ مطلب قریب سے دیکھا ہے کیا ہے جج کیا ہے اور جو آرٹیفیشل جولری کی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی جس طریقے سے ان کا میکنگ ہوتا ہے وہ میں نے ان کو فیکٹری میکنگ بھی ان کی دیکھی ہے اینیویز اچھا یہ برسلٹس ہیں بڑے زبردست سی برسلٹس ہیں ان کی پرائس میں آپ کو بتا دیتی ہیں ریگلر میں تھاؤزنڈ ہیں جی ہر ایک چیز کی پرائس یہاں پھر آپ کو مطلب ماتھا ٹیکہ بندی جھومر اس طرح سے ماتھا پٹی ہر چیز مل جائے گی اور ون تھاؤزنڈ سی سب کے سٹارٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ بندیا ٹائپ ہے اور آپ کو ماتھا پٹی بھی مل جائے گی سب نہ ون تھاؤزنڈ سے ہیں بلکل مائنر سی بری ایک سی نازک سی بریسلٹس ہیں انکلٹس ہیں انکلٹس کیونکہ میری ویکنس ہے کمزوری ہے میں ایک زمانے میں بہت لیتی تھی کچھ سال پہلے بہت زیادہ لیتی تھی لیکن میرے پاس کیونکہ اریجنل میں بھی گولڈ کی بھی ہے سلور کی بھی ہے تو اب میرا شوک کم ہو گیا میں آرٹیفیشل ایمیٹیٹڈ میں انکلٹس اتنا بائی نہیں کرتی کیونکہ بلکل یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ویسٹ چلی جاتی ہے پڑی رہتی ہیں اتنی یوز بھی نہیں ہوتی ہیں تو جو چیز اویلیبل ہے بس اسی کوئی یوز کیا جائے اور لانگ ٹائم چلتی ہے اوریجنل چیز ویسے بھی تو یہ ہے جی یہ بینگل سیٹ تھوڑا سا یہاں پر کافی زیادہ ریفلیکشن ہوتا ہے کیمرے کا لائٹ کا تو اس وجہ سے میں اتنا فوکس نہیں کر پا رہی تھی اس کی جوڑی کے کسی بھی سلیکٹڈ آئیٹم کو تو یہ بینگل سیٹ تھا اور یہ بریسلٹس ہیں یہ سب کے سب تھاؤزنڈ سے ہیں جی ان سب کی پریس جو نا تھاؤزنڈ کی ہے سو جناب آج میں نے کافی ڈیٹیل سٹائلوں کا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو کہ یہ سیل ختم ہو چکی اور اب تو شاید سیزن اینڈ سیل بھی ڈیسمبر اینڈ میں یہ جنوی سٹارٹ میڈ میں چلنے لگی ہے اگین ریپیٹ ہوگی ان کی وہی سیل تو جولری کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ریویو یہاں شیئر کر دیا میرے پرسنل ایکسپیرینس میں میری یوز میں ہے سٹائلوں کی جولری جو بیسٹ ان بیسٹ ہے تو میری طرف سے فولی ریکمینڈڈ ہے ان کے بینگلز ان کی رنگز بہت اچھی ہیں برسلٹ کا میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو فرگرنس سے پرفیوم سے تھوڑا سا ٹیک کیئر میں رکھیں گے کور کر کے رکھیں گے پولیتھین میجک بیکس میں رکھیں گے تو پھر آپ کی یہ جولری کہیں نہیں جانے والی فور ٹو فائی بیئرز ٹھیک ہے تو جناب آج کا ویڈیو میں آپ کا تھیلین پر and I hope آپ کو بسند آئے گا بسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دعاو میں آگے لکھئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ and بائی با